بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھا چمچہ مرچوں کا ہے آدھا چمچہ حلدی کا ہے ایک چمچہ دھنیا پاورٹر ڈالیں گے اس میں اور اس کو پکانے کے لیے رکھ دیں گے اس میں تیل میں نہیں ڈالوں گی نمک بہت تھوڑا سا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ کریلوں میں نمک زیادہ لگا کے رکھتے ہیں نمک تو اس لیے ہمیں نمک کم ڈالنا ہوتا ہے تو کریلوں کو پہلے سے چھیل کے رکھ دیا تھا چھیل کے کاٹ کے اسی طرح سے گولگل کاٹ کے رکھ دیا تھا دوسری تقیمہ ت چیار ہو رہا تھا اور پھر میں کریلوں کو بھی مجھے دھونا تھا اب مجھے اچھی طرح سے دھونا ہے تاکہ اس کا نمک نکل جائے کریلوں کا دھونے کے بعد اچھی طرح سے اس کا پانی نکال دیں چھنی میں آپ رکھیں گے تو اس کا پانی خود ہی نکل جائے گا اور پھر ہم تقریباً چار چمچے تیل کے لیں گے تیل گرم کرنے کو رکھ دیں گے اور اس تیل میں ہم یہ کریلے ڈالیں گے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کریلے ڈال دیئے تھے تیل میں قیمہ بھی بھون رہی تھی اور دوسر مجھے یہ کریلے بھی بھوننے تھے تو میں جلدیلی کر رہی تھی کہ جلدی تیار ہو جائے وہ ریسپی آپ کو بتا سکوں تو تیل میں نے ڈال دیا تھا تیل گرم ہو گیا تھا اور کریلے بھی دھول گئے تھے دھونے کے بعد میں نے اس کا پانی خوش کر رہا پھر میں اسے بھون رہی ہوں تو اس میں جو بھی تیل میں نے ڈالا ہے وہ تیل میں قیمے کے اندر ڈال دوں گے نکالتی نہیں اس میں سے تیل اب یہ کریلے بھون چکے تھے بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال دیں گے قیمے میں اور اس کو ہم پھر بھونیں گے دوبارہ سے اب یہ سب پوری اچھی طرح سے جب بھون جائے گا دو منٹ تک اس کو ہم بھونیں گے زیادہ دنی بھونیں گے دو منٹ بھونیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد اس کو پھر اس میں تقریباً ایک چمچہ ہم نیبو کا رست ڈالیں گے نیبو پہلے سے میں نے نیچھوڑ کے رکھا ہوا تھا وہ میں ڈالوں گی اور اس میں ہر دھنیا ہری مرش ڈالنی ہے اور ایک چھٹکی گرم مسائلے کی بھی ڈالنی ہے بہت موزیدار بانتے ہیں میرے سے پسند آئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے سبسکرائب پرنا مد بھولیے گا اور یہ تو گرمی میں آپ کریلے آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم کریلے بنائیں اور میں تو بہت زیادہ ہی بناتے ہیں اور یہ بیجوالے ہوتے ہیں تو اور زیادہ اچھے بنتے ہیں تو یہ کرم میں نے ہری مرش بھی ڈال دی ہیں اور ہری دنیا بھی ڈال دیا ہے اور ایک چھٹکی گرم مسائلے کی بھی آپ ڈال دیں تو بہت مزیدار تھے بہت اچھے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا فائنل لک آپ کے سامنے اور یہ نکال لیے ہیں میں نے پلیٹ میں کھائیے روٹی سے تندوری سے جسے کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا پھر ملتے ہیں نئی ریسیب کے ساتھ ملتے ہیں نئی رکھیں گا